یار میں نے پریشن نہیں ڈالا اور میں نے تو اسلامی بات کی ہے سوال کا جواب ہونا چاہیے نا اپنی رائے تھوپنی نہیں چاہیے میری زوجہ آپ نے یہاں پر نہیں جانا اور آپ نے یہ کپڑے نہیں پہننے میرے خیال میں آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ خواتین جن کو آزادی ملی ہے وہ بھی سڑکوں پر آ کر ان خواتین کی بات کر رہے ہیں جنہیں آزادی نہیں ملی جب والد کہتا ہے بیٹا پردے میں رہو پردے میں جاؤ باہر کی دنیا بہت خراب ہے بھیڑییں گھوم رہے ہیں یہاں تک آپ کے بات ٹھیک ہے کہ عورت اگر آزادی مانگتی ہے اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ مرد اس کو تشدد کا نشانہ بنے اگر بی بی سرکش ہو گئی ہے وہ اپنے خواند کی بات نہیں مانتی ہے اور کیا ایک طریقہ کہہ رہا ہے آپ بتائیں کوئی مناسب ہم وہ بات کر لیتے ہیں اگر عورت کو حرائیسمنٹ کرنے ہیں اگر مرد کو عورت حرائیسمنٹ کرتی ہے یا عورت کو مرد حرائیسمنٹ ہے اگر وہ ان کے حق میں اگر سوال کر رہا ہے مردوں کے حق میں تو ان کا بھی حق سوال کرنے کا حق تو کسی سے نہیں چھینا جا سکتا ہے سوال کر سکتے ہیں لیکن سوال کا جواب ہونا چاہیے اپنی رائے تھوپنی نہیں چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سوال کرنے اور اپنی رائے بھی تھوپنی ہے ہمارا سوال یہ ہے ان خواتین کے لیے جو سگریٹ وغیرہ یعنی ان کو فل ازادی ملی ہے ان کے والد کی طرف سے ازادی ہے ازاد گھوم رہی ہوتی ہے روڈوں پہ ان کی مرضی سے ڈریسنگ وہ کر رہی ہوتی ہے اپنی مرضی سے وہ ڈریسنگ کر رہی ہوتی ہے پھر بھی وہ آج کے دن آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں ازادی نہیں ملے تو کون سی ازادی ہے جن کو چاہیے میرے خیال میں آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ خواتین جن کو ازادی ملی ہے وہ بھی سڑکوں پر آ کر ان خواتین کی بات کر رہی ہیں جنہیں ازادی نہیں ملی ازادی سے مراد کیا ہے یہ ایک مس پرسیپشن ہے ازادی سے مراد ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہ کی جائے اس کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر ان ازادی کی بھی بات کر رہے ہیں لوگ جو شادی شدہ ہے اور نکاح میں ہیں اور نکاح کے باوجود خواند منع کرتا ہے کہ میری زوجہ آپ نے یہاں پر نہیں جانا اور آپ نے یہ کپڑے نہیں پہننے ان کے نکاح میں ہیں لیکن اس کے مرد کے خلاف وہ عورت وہ زوجہ جو ہے وہ کام کرتی ہے کہ وہ آزادی ہے آپ کے بعد عادی جزوی طور پر آپ کے بعد ٹھیک ہے مکمل ٹھیک نہیں ہے یہاں تک آپ کے بعد ٹھیک ہے کہ عورت اگر آزادی مانگتی ہے اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ مرد اس کو تشتت کا نشانہ اپنے اگر وہ اس کی بات نہیں مان رہی اس کو تشتت کا نشانہ نہیں بنا سکتا تو اس کو آزاد کر دے وہ اپنی زندگی اپنے مردی سے گزارے لیکن یہ کہاں ہو گیا آپ کا کہنا کہ طلاق نہیں مان رہی طلاق دے دے سر اسلام میں کیا طلاق کا کوئی سے سکت نہیں ہے اگر بی بی سرکش ہو گئی ہے وہ اپنے خواند کی بات نہیں مانتی ہے اور کیا ایک طریقہ کار آپ بتائیں کوئی مناسب ہم وہ بات کر لیتا ہے کیوں ایک طریقہ کار ہے آپ بتا یا تو بی بی خلا لے لے اگر اس کا نہیں بن رہا مرد کے ساتھ اپنے خواند کے ساتھ خلا لے لیں یا تو پھر مرد اگر مرد کی نہیں بن رہی اس کے ساتھ اطلاق لے لیں اصل میں جس کیس یہ ہونا چاہیے کہ مرد اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اگر وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہ کہتی ہے کہ مجھے اس طرح سے آزادی چاہیے مرد سمجھتا ہے کہ وہ نہیں وہ آزادی دے سکتا تو اس کو چلے یہی بات اگر ہم والد پہ آجائے ایک والد جو ہے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے لکھاتا ہے پھلاتا ہے اور پچیس سال تک اس کو پڑھا کر بڑا کر دیتا ہے اور پھر وہی اولاد یعنی کہ اٹھ کر اپنے والد کی بات نہیں مانتی جب والد کہتا ہے بیٹا پردے میں رہو پردے میں جاؤ باہر کی دنیا بہت خراب ہے بھیڑیے گھوم رہے ہیں تو کیا کہیں گے اگر وہ لڑکی نہیں مانتی بیٹی نہیں مانتی اور والد کے خلاص چلی جاتی تو ان کے لیے کیا ہے دیکھیں یہاں پھر دو چیزیں ہیں ایک ہے کہ والد صاحب نے اولاد کو تربیت دی یہ والد صاحب کا فرض ہے اولاد کا حق ہے اب یہاں اولاد کا حق ہے کہ وہ والدین کا حکم بجا لائے لیکن یہاں والد صاحب اگر یہ کہیں کہ بیٹی اگر پردہ نہیں کری وہ گھر سے باہر چلی جائے تو بھائی سو طریقے ہیں اس کو سمجھانے کے اس کو بتانے کے ایک طریقے کار نہیں ٹھیک ہوتا وہ دوسرا طریقے کار اختیار کرو میرا نہیں خیال اور میرا نہیں خیال کے کوئی بھی ایک طریقے اختیار بیٹیوں کو بٹھا کے سمجھائیں اگر وہ اگر وہ نہیں سمجھتی اور بیٹیاں باپ کو اپنی بات سمجھائیں کہ اب آجان اگر میں گھر سے ڈپٹا گلے میں ڈال کے بھی نکر رہی ہوں نا یا سر پہ رکھا ہوا میں نے بھرکا نہیں پیناوا تو باہر جو وکٹم ریپ کے ہیں نا وہ زیادہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے جو چہرے پہ نا داڑی بھی ہے اور یہ جو بیمار آدمی ہے جو جو کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ عورت بردے میں آیا اور جو داڑی میں رہنے والے سارے ریپ لٹھتے ہیں ایسا سب کو نہیں کہہ رہا میں سب کو نہیں کہہ رہا میں کہا کچھ لوگ ہیں اصل میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جن کے ساتھ داڑی جو ہے ماری سنت آہا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں آپ غلط میری بات کو لینا چاہ رہے ہیں میں ایسے بات نہیں کر رہا بس یہ کہہ رہا ہوں کہ عورت بھرکہ پہنے اور اچھا چھوٹی سی بچی جو تھی زینب وہ تو چار برس کی بھی نہیں تھی تین برس کی تھی بھول جیسی اس کو کیا کیا ہو گیا اس کا ریپ کیوں ہو گیا آپ یہ بتا دیں کیا وہ بغیر ٹپٹے کے گھر سے ملکون ہم خلاف ہوگی تو بھئی آپ نہ ان کے اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ایک جہاز کریں عورت چاہے پردے میں ہے عورت پردے کے بغیر ہے اس مائنڈ سیٹ کے خلاف آپ نے جہاز کرنا ہے جو عورت کو وکٹمائز کرتا ہے یہ بہت شکریہ آپ کا جی ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پہ عورت مارچ پہ کیا ہو رہا ہے آگے مزید کیا ہونے والا ہے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے میرے ساتھ رہے کسی گروہ کا استحصال ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف آباز بلند کر رہے ہیں بس سب مرد کی بات کر رہی ہیں ان مردوں جو اپنے خواتین کے ساتھ جہاں جہاں پہ استحصال ہو رہا ہے جو جو کر رہا ہے ہم ان کے خلاف آپ ان خواتین کے بارے میں کیا چھوٹے چھوٹے سکرٹس وغیرہ اور ڈرنک سرے سر دیکھیں ہاتھ میں سکرٹس وغیرہ دیکھیں میری بات سو ازادی کی بات دیکھیں یہ ازادی دیکھیں ہم اس معاشرے میں ہم سر اسلامی ملک ہے ہم یہ مانتے ہیں دیکھیں ہم اپنے معاشرے کی اقدار اور ویلیوز میں رہتے ہوئے سارے کام کریں تو وہ اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن ہم قطن ہم قطن کسی کو یہ حق نہیں دیتے کہ ہم میرے اس دائرہ کار میں آکے مجھے بلیم کریں ہم انہوں اور عورتوں کی بات کر رہے ہیں جو کہتی ہے میرا جسم کیا ہمارے جسم پہ ہماری مرضی ہے یا نہیں آپ بتا میں میں اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ بہت پرانی ڈیویٹا اور اس پہ بہت ساری باتیں ہو چکے ہم تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس ریاست میں رہتے ہیں اس ریاست میں رہتے ہوئے ہم اپنے ڈیمانڈز اگر کریں ان کی ویلیوز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم وہ بات کریں تو وہ ویلیوبل ہے اور اس میں اس پہ ہونا بھی چاہتے ہیں خواتین کے حق میں بات کریں جو اپنے مردوں کے ساتھ نازے پہ پیش ہاتی ہیں اور جو کہتے ہیں کہ میرا جسم ہم تو آپ کے نکاح میں ہم تو سر ہم تو آپ اس کے ہم ہر اس کے خلاب بات کرتے ہیں جہاں پہ کہیں استحصال ہوتا ہے جو بھی وائلیٹ کرتا ہے ہم اس کے خلاب بات کرتے ہیں لیکن خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ پسمندہ پس رہی جو ہے وہ عورت ہے نہیں ایسا ہونا چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اسلام اسلامی ملک ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کپڑے پین کے لڑکیاں سکرڈو پین کے باہر نکھیں اور ہاتھ میں اگر نہیں بات کر رہا ہوں ہم نے کس لئے چھوٹے پینے ہوئے ہم نے کیپچر کے آتوں میں سگرٹ کر رہی ہوں یا بلکل ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ ہم دکھائیں گے آپ کو اور ہم ان کے خلاف ہیں تو میرے ساتھ رہیے